اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو مکمل اس ویڈیو کو واش کرتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا ایڈی ہے میں کیا کروں تو اس لیے میں شروع میں ایڈواز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجی ٹھیک ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ میرے پاس اسے متفق ہو تو آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ویڈیو دیکھ لیجی نہیں ہے تو ابھی سے سکیپ کر دے تاکہ دو منٹ دیکھ کے پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں کیونکہ بعد میں آپ کو کمنٹ کر دے وقت بھی ضائع کی تو اس لیے میں پہلے کروں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ٹھیک ہے دوسری جیسے یوٹیوبر جو کرتے ہیں اصول طور پر یہی ہے میں اگرچہ یوٹیوبر ہوں مگر یہ ذہنہ نہیں ہے جو بات پانچ منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو میں آٹھ منٹ چکتے ہیں یعنی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کوشش نہیں کرتا اور میں آتا ہوں اپنے موضوع پہ کیا بات ہاں انجنر مرزا محمد علی ایک فتنہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے فتنہ عظیم ہے اس قمت کے لئے بلکل اچھا وہ فتنہ اس وقت مفید ہے میرے اور آپ کے لئے بلکہ دوسرے مولویوں کے لئے بھی اہل اسلام کے لئے بھی بہت مفید آپ سوچیں گے میں نے عجیب سی بات کر دی ہے میں اب شاید سمجھ جائیں گے مکمل ویڈیو سننے کے بات اب یہ میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کو میں آخر تک کیسے لے کر جوں جو بات مجھے کرنی میں آخر میں کر دوں نہیں آخر تک جانے کے لئے آخری بات سمجھانے کے لئے جو تمہیدی باتیں ہیں وہ میں شروع میں آپ کو بتاتا چلوں تو پھر آپ انڈ والی بات کو سمجھ پائیں گے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یعنی جو میرا ذہن ہے اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آخر تک کیسے لے چلوں نہیں میں اپنی بات کیسے آپ کو سمجھوں یہ میں سوچ رہا ہوں اچھا تو انجینہ مرزا محمد علی ایک دنیا مہار قسم کی لوگ موجود ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اولیاء صوفیاء بزرگان دین سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے دل میں محبت ہے وہ پھر ان جسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو ان جسے بزرگوں سے محبت کی باتیں سنائے اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام سے تھوڑا متنفر ہیں اسلامی لوگوں سے اہل اسلام سے یا بزرگان دین صوفیاء سے متنفر ہیں دل میں مگر وہ اسلامی جمعہ پاکستان میں رہتے ہوئے اہل اسلام میں تو ان کے لئے مشکل ہے تھوڑا کہ وہ کیسے اس نفق کے اظہار کر دے گاہے بگاہے وہ کرتے رہتے ہیں مگر سارے آن بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں کے بچے ہیں اور کیسے ظاہر کریں انہیں خوف بھی ہے ایک ڈرگ بھی ہے پھر ان کو ایک ایسا مسیحہ چاہیے تھا جو ان کے لئے آج ہے ان کے لئے راہ ہموار کریں بطور دلائل یعنی وہ ان لوگوں کو بھی پہچانے جو اہل اسلام سے متنفر ہیں اور جو اہل اسلام جو صوفیاء بزرگ ہیں ان سے بھی کچھ واقف ہو اچھا انجینر صاحب کا جو یہ میں بات یہاں پر بریک لگا رہا ہوں اس کو سمجھانے سے پہلے ایک اور بات سننے جائے گا انجینر مرزا صاحب ایک ریسرچ اکیڈمی کے یعنی وہ آپ یعنی ظاہر کرتے ہیں شو کرتے ہیں کہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہمیشہ پتہ ہے وہ ریسرچ کیا کرتے ہیں وہ ریسرچ اس لئے کرتے ہیں کہ دوسرے بزرگ کیا کرتے تھے دین کیا ہے دین اسلام کے بلکل اس معاملے تو وہ زیروہ ہیں وہ اس چیز کے وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو یعنی اہل اسلام سے متنفر لوگ ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ ان کے دل میں جگہ کر جاؤں وہ یہ ریسرچ کرتے ہیں یعنی میں یہ سوچوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ آپ مجھ سے متمائن ہو جائیں ریسرچ اس کو کہتے ہیں وہ یہ ریسرچ کرتا ہے پھر وہ وہی باتیں کرتا ہے جو لوگوں کو چاہیے اسے پتہ ایسے لوگ ہیں جب یہ باتیں میں اس طرح واضح کھلے عام جب میں کر دوں تو وہ لوگ میرے فائن بن جائے گے فالور بن جائے گے تو ان کے پاس یہ ایڈیا ہے انہوں نے کچھ اسلامی کی ورڈ بھی سیکھ لی ہے چند دنوں میں مسجدوں میں جاتے رہے بچپر میں مولویوں سے کچھ بات ہیں سن کے سیکھ کے تو انہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے لوگ اسماعوں نے کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں بس انہیں یہ کچھ سیکھ کے آپ کو پتا ہے وہ قرآن بھی اگر پڑھیں تو غلط پڑھتے ہیں حافظ بھی نہیں ہے وہ عربی zero مطلب انہیں عربی عربی میں کوئی بات کرے تو وہ نہیں سمجھتے وہ عربی سے بھی بالکل لاعلم ہے تو لوگ اسے مجدد وقت کا یا ولی سمجھتے ہیں عجیب بات ہے انجینر واقعی شاید کمال ہوں گے مہارت میں مگر یہاں تو zero ہیں صرف اسلامی کی ورڈ انہوں نے سیکھ لی ہے کہ لوگ جو مسلم ہیں وہ کیا use کرتے ہیں بس وہ research کر کے اپنے میرے جو follower ہیں جو اہل اسلام سے متنفع کرتے ہیں ان کو بتا ہوں یہ تو غلط ہے نا کیونکہ وہ پہلے سے سوچ رہے تھے یہ بات غلط ہے جو لوگ اہل اسلام سے متنفع ہیں وہ کچھ کچھ باتوں کو لے کے ایسے یعنی دیل میں سوچ دیں یہ بات تو غلط ہے اب انجینر نا یہ research کیا ہے کہ یہ جو باتیں غلط ہیں تو ان کو میں سامنے دلائل کے ساتھ بتا ہوں یہ واقعہ در غلط ہے تو بہت سارے follower ہو گیا ان کے پاس یہ idea ہے یہ چیز ہے اب میں جو point کی بات ہے وہ میں کرتا ہوں فتنہ ہے ایک فتنہ عظیم ہے دجالی فتنہ کہہ لیں بہت کیونکہ مذہبی لیول پہ بہت انہوں نے خرافات یہ سب کچھ میرا اور آپ کے سامنے ہے اس پر میں مزید کیا کہوں تو یہ واضح ہے فتنہ ہے لیکن یہ فتنہ مفید ہے میرا اور آپ کے لئے بلکہ امت مسلمہ کے لئے خصوصا اہل پاکستان کے لئے کیوں مفید ہے یہ فتنہ سے بہت سارے لوگ مفید ہوئے ہیں مستفید ہوئے کل میں ایک ویڈیو پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک انٹریو دے رہے تھے ٹی وی چینل والوں کو اور ایسے بہت سارے دو تیر جیسے آپ کو پتا ہے جو میرے تو جلد کی ورڈ ہوتے ہیں میں ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں تو فیس بک وہی جو ریکمینڈیشن ہے وہ سامنے سے اس طرح کے اور بھی ویڈیوز وہ مجھے ڈسپلے پہ شو کر رہتا ہے تو میں نے کچھ باتیں سنی اس میں یہ ہے کہ انجینر صاحب ایک طرف یعنی لائیو وقال پہ لے رہے اور ٹی وی والوں نے کیا کیا ہوا ہے ایک جگہ پہ بریولی حضرات کے جو عالم دین ہیں وہ بیٹھے ہیں ایک دیوبندی اور ایک اہل حدیث اب انجینر صاحب کا موقعف ہے کہ یہ سارے جو ہنے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لہذا یہ غلط ہے جو مذہبی جماعتوں سے لوگ متنفر تھے وہ کہتے ہیں واہ واہ یہ تو اپنے آپ کو بھی کافر کہتے ہیں گسرے کو تو اچھی بات ہے تو لوگ ان کو فین بن گئے اب انجینر صاحب موقعف بھی یہ ہے کہ یہ دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا پھر اس چیزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو دوست ہے نا فلان دوست کو کافر کہتا ہے اور وہ اس کو کافر کہتا ہے میں ان کو نہیں کہتا بھئی وہ کہتے ہیں تو میں کیوں شو کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت میں اس لئے آپ کو شو کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی تنہیں کافر سمجھے کیونکہ یہ خود بھی ایک دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں اصلاح میں وہ یہ چیز باور کرنا چاہتا ہے اچھا اب جو مولانا بیٹھے ہوئے تھے اب ظاہری بات ہے جو موضوع ہو جس بات کو انہیں لیا ہوا تھا موضوع میں نے مکمل ویڈوز نہیں دیکھے جو بریولی تھے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے دیوبندی کو کچھ نہیں کہا نہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ہے ہم نے کب انہیں کافر کہا کب انہیں مشرق کہا ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا دیکھیں کوئی ایسا حوالہ ہے تو کچھ مستند حوالہ چھوٹے موٹے کر دے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اب جو دیوبندی ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے یار ہم نے کب کہا پر انہیں کو مشرق ہیں یہ علیہ السلام ہے اور ایک ماشاءاللہ اچھی جماعت ہے اچھا طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم نے کب کہا جو اہل ایسا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا دیندار بھائی ہیں ہم انہیں کیوں کافر سمجھتے ہیں کیوں مشرق سمجھتے ہیں ماشاءاللہ پکش اچھے مسلمان ہیں اب یہ ایس دوسرے کو لگے ہوئے ہیں انجینئر صاحب کی وجہ سے وگر میں یہ پہلے ایسے تھا لوگ کہتے تھے یہ مناظرے بھی ہوتی تھے چیلنج جو تھے میں مجھ سے آپ کو ثابت کر کے دوں گا میں آپ کو یعنی کافر یا شرک کا سب کچھ میں ایسے ثابت کر کے دوں یہ باتیں آپ سنتے رہے تھے مناظرہ ہوا کرتے تھے لیکن اب جو ٹیڈی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ ثابت کر رہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور تھے بھائی تو انجینئر کا فتنہ اور ایک طرف ان تینوں جماعتوں کا آپ اس میں بھائی چارگی کا درس دینا یہ بہت اہم ہے یہ بہت فائدہ تو اس لیے اگر میں یہ کہوں کو غلط نہیں ہوگا کہ انجینئر کا جو فتنہ یہ بہت مفید ہے کیونکہ ان میں اتفاق پیدا ہو رہا ہے یہ آپس میں دلائل پیش کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ہیں رہیں گے تو یہی چیز مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے آپ بھی یہ چیز چاہتے ہوں کہ بھائی یہ ایک اس سے اتفاق کر لیں تو انجینئر کا فتنہ تو بل اتفاق فتنہ ہی ہے میں کہتا ہوں یہ کچھ دنوں اور بھی چل جائے یہ کہیں گم نہ ہو جائے کیونکہ اس فتنے سے بہت سارے لوگ مفید ہو رہے ہیں بہت ساری جماعتیں آپ اس میں اتفاق کر لیں گے ایک بندہ غلط ہے اور جو اس کی فالور ہیں تو جو فائدہ یا وہ زیادہ ہو رہے ہیں وہ ہونے تو وہ پہلے سے غلط ہے انترہ سوچتا ہمیں ایسا کچھ نصیح چاہیے انجینئر ساں مل گئے وہ اس لائن پہ اسلامی ٹرک پہ لائن پہ کبھی بھی نہیں آنے والے چلے جائے لیکن جو اچھے تھے اہل اسلام والے دیوبندی بریولی اہل عدیس یہ تو بھائی بھائی بند ہے نا اس لیے مفید ہے تو معذرت ہے میں آپ کو بہت وقت لے لیا ہو شاید انشاءاللہ پھر آج کے لئے یہ کافی ہے اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگ چھوڑے یار کیونکہ میری حضرت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں یہ ویڈیو لائک کر دیں چینل سسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ اگر ذریعی رہی تو پھر کل ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ